السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور آج کا جو کسٹن ہے وہ اکبر کی غزل گوئی کی ادوار ہیں اور اس میں آپ پہلے اکبر کی حیاتی وغیرہ لکھ لیں گے اور اس میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں ان کی جو خصوصیات تھی اس میں اس کے بارے میں ہی بات ہوگی پہلے ہے اکبر کی غزل کو پہلے آپ انٹرو بتائیں گے کہ کتنے ادوار میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے کچھ کے نزدیک تین ہے کچھ کے نزدیک پانچ ہے اور دونہ حوالوں سے ہم اس کو پڑھنا اس کو بہتر ہوگا پہلا دور پھر دوسرا دور پھر تیسرا چوتھا اور پانچوہ دور اس کا ہوگا اکبر کی غزل کو اگر تین ادوار کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ دور ابتدا کلام سے انیس سو تین تک چلا جاتا ہے اگر پانچ ادوار کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر ایتین سیونٹی نائن تک ہی رہتا ہے لہٰذا دونوں طرز کی تقسیم ادوار کے حوالے سے بحث کرتے ہیں تو بہتر ہوگا ان کی شاعری کا پہلا دور پہلا دور ابتدائی مشک سے ایٹین سکسٹی سکس تک ہے اس زمانے کا کلام پرانے رنگ کا ہے جو اس زمانے کا رنگ تھا اور یہ زمانہ ان کی نو مشکی کا سمجھا جاتا ہے یعنی کہ جب ابھی انہوں نے مشک سٹارٹ کی تھی اس میں انہوں نے لکھنو اور دلی کے مصند اسادزہ کی تقلید اور ان کے رنگ میں غزلیں کہیں کہ وہ لکھنو کے اور دلی کے جو اسادزہ تھے یا اس وقت کے مشہور شاعر تھے ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا اور ان کی تقلید کی ان کے کلام کی اور اکثر مشاعروں میں پڑھیں ان غزلوں کا وہی رنگ ہے جو قدیم میں برتا جاتا ہے مزامین بھی وہی مقرر تھے جن پر برابر تباہ آزمائی کی جاتی تھی یعنی کہ مزامین بھی انہوں نے وہی چنے تھے جو جس پر آلڑی تباہ آزمائی کی جا چکی تھی یعنی پر ترج جربہ کیا جا چکا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کلام آلڑی اگرچہ ان میں کہیں کہیں جذبات عشقیہ بھی ہیں مگر صفائی سادگی خسن بندش روانی وغیرہ بدرجہ احسن پائی جاتی ہے اس وقت کے کلام سے آئندہ کی ترقی کا پتہ چلتا ہے اگرچہ اس میں کچھ تسنا بھی شامل ہے ان کا جو دوسرا دور ہے اس دور میں صداقت اور جذبات کلام سے زیادہ ہے کہ ان کے کلام میں صداقت ہے اور جذبات کلام ہے اصلیت بھی صاف طور پر نمائیہ ہے مشکی کی جلد کلام کا جوہر ہے یعنی کہ اس میں ان کی جو مشک ہے وہ کمال تک پہنچ رہی تھی یا پہنچ چکی تھی قادر کلامی کا بھی پتہ چلتا ہے قادر کلامی کے ایک چیز پر آپ کا اختیار ہو جاتا ہے آپ جس طرح چاہتے ہیں اس کو ڈھال لیتے ہیں مروجہ اور مائینہ مزامین کم ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی کہیں کہیں ان پر تباز مائی کی گئی ہے تسنا بے تکلفی اور اصلیت سے بدل گیا ہے تسنا جو ہے وہ بے تکلفی اور اصلیت سے بدل گیا ہے ذاتی رنگ حدود مائینہ پر غالب آ رہا ہے اشار نے اشار کے حشوز زوائد سے پاک ہو کر اپنی طرز بدل دی ہے مگر غزلیں جو ہیں ان میں ابھی بھی دل پر چڑھائی ہوئی ہیں چڑھائی کر دیتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں اس طرح بہتر طور اشار کے درد و اثر بندش اور ترازے ادا میں بین فرق ملوم ہوتا ہے ان شورٹ بتایا جائے تو پہلے دور میں آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے وہی سارے مزمین اٹھایا جو پہلے سے تھے اور جو باقی مشہور دلی اور لکھنوں کے سادزہ جس پر لکھ رہے تھے انہی کے اوپر انہوں نے کلام لکھا ہے اور ان کے کلام میں سادگی صفائی حسن بندش اور روانی کا احسن بدرجہ احسن پائی جاتی ہے اور دوسرے دور میں ان کے کلام میں صداقت اور جذبات پائی جاتے ہیں اصلیت پر مبنی ہے اور قادر اور کلامی پائی جاتی ہے تصنا اور بے تکلفی اور اصلیت سے بدل گئی ہے یعنی کہ تصنا جو تھی وہ اصلیت اور بے تکلفی سے بدل گئی ہے انہوں نے تیسرا دور جو ہے یہ زمانہ بہت بڑی ترقی کا زمانہ ہے اس میں شاعر کو اپنے کلام پر پوری طرح قدرت حاصل ہو گئی ہے اور وہ رستے کو ٹولتے نہیں نہ کہیں تھٹکتے ہیں بلکہ حمد اور اعتماد کے ساتھ آگے بھڑتے چلے جاتے ہیں اب ان کے کلام میں پورا استادانہ رنگ آ گیا اور تجربہ اور نو مشکی کا زمانہ ختم ہو گیا اب کلام میں نوکاری کی ججک اور تردد نہیں باقی رہا تردد باقی نہیں رہا غزلیں اس دور میں بھی اثر غالب ہیں مزاق زرافت کا غلبہ ہے جس میں اب بھی وہ بات ہے جو کہ بعض کو حاصل ہوئی تنز سے بھی کلام کیا یعنی کہ تنز اور زرافت میں یہ مشہور تھے تو تنز میں بھی ان کا کلام ہے اور یہ ان کا کلام تیسرے دور میں زیادہ ہے یعنی کہ جب یہ جوانی کے دور میں تھے تو ان میں تنز اور مزاق زیادہ پایا جاتا تھا غزلوں کا رنگ اب پرانی رنگ سے الگ ہو کر ان میں ایک اخلاق رنگ پیدا ہو گیا جدت ادا یعنی کہ نیا رنگ اور زرافت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے روحانیت اور تصوف کے بھی جلوہ گر ہیں غزلوں کا رنگ باعتبار مزامین اور طرز یادہ کہ تو بہت کچھ ترقی کر گیا مگر پھر بھی خارجی رنگ زیادہ ہے اس زمانی کا کلام ان کی کلیات اول دوم میں داخل ہے خارجی رنگ وہ ہوتا ہے کہ خسن سراپا نگاری وغیرہ یعنی کہ خارجی جو چیزیں ہوتی ہیں یا خارجی کسی چیز کی ظاہری چیز کو بیان کرنا وہ کیا ہوتے ہیں خارجی یعنی کہ وہ لیکن اگر آپ فیلنگ وغیرہ والی شاعری ہوگی تو وہ داخلی رنگ میں ہوگی پھر ہیں ان کا چوتھا دور یہ دور بہت بڑی ترقی کا حامل ہے اور اس میں دور ماں سابق کی نوائیت سے کوئی زیادہ فرق نہیں دور ماں سابق یعنی کہ جو پچھلا دور ہے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں اس قسم کا ستم ہے کہ دور میں اکبر فی الوقت لسان الاسر ہو گئے اور یہ لسان الاسر ان کا لقب ان کو دیا گیا تھا اس میں قدیم رنگ کی غزل گھوئی گھڑتی جاتی اور حقائق فلسفہ بھڑتا جاتا مزاق زرافت بدستور ہے مگر اور تیز ہو گئی مزاق اور زرافت اس میں موجود ہے لیکن یہ اور بھی تیز ہو گئی ہے اور اس رنگ میں واقعات حاضرہ اور مگری تہذیب پر نہایت زبردست نکتہ چینی کی جاتی ہے اب زرافت شوخی بے لگام ہو گئی اخلاق کی روحانی فلسفانہ اور سیاسی رنگ کا کلام میں زور ہے مگر ساتھ ہی آشکانہ رنگ بھی موجود ہے حسن و عشق کی زیر لبی گفتگو خموشی نہیں خموش نہیں ہوئی مگر وہ اب سیاسیات سیاسیات حسن و عشق کی زیر لبی گفتگو خموش نہیں ہوئی مگر اب وہ سیاسیات کے غلقبارہ میں مدھم پڑ گئی اکبر اب اپنی سنت کے سنا کامل ہو گئے ہیں اور کلام میں پختہ کاری آگئی ہے خیالات میں تموج ہے اور قوتِ ابدا اجادِ فن عروض کے قوائد مشکلات سے دبتی نہیں فن عروض جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہر کافیہ اور ردیف کا جو قانون ہوتا ہے یا شیرک میں جو چیزیں لاغو ہوتی ہیں اسے فن عروض کہتے ہیں یعنی کہ بہر کافیہ اور وزن وغیرہ کے جو قوائد ان سے ان کی مشکلات نہیں بڑھتی ہیں اور نہ ہی ان کی جو خوبصورتی ہے ان کے خیالات کی وہ اس کے نیچے دبتی نہیں ہیں اظہارِ خیال کے نئے نئے طریقے اور راستے ذہن میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ نئے نئے دلچسپ کافیوں اور جدید استاروں اور تشبیحوں سے بہت کام لیا جاتا ہے تصوف اور روحانیت بھی جلوہگر ہے چلیں جی پانچوں دور ہے انیس سو بارہ سے انیس سو اکیس تک اس زمانے کا کچھ کلام کلیات سوم میں شامل ہو گیا ہے اور اس دور میں آشکانہ رنگ گھٹ کر بہت قدر کلیل رہ گیا ہے اور اب اشار بلکل سیاسی اخلاقی روحانی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور یہاں پھر وہی ذرافت جلوہ فرما ہے اور اس دور کو ان کی شاعری کا مراج سمجھنا چاہیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے کے کلام میں وہ خوش خورش اور بانک پن بانک پن نہیں جو زمانہ شباب کے کلام میں ہے اور یہ بھی اور یہ سچ بھی ہے اس لیے کہ طویل عمر نے ان کو زمانے کے نشیب و فراز اور حقائص سے اگاہ کر دیا ہے اب زندگی پر ان کی نظر زیادہ جاتی ہے اب چونکہ تجربہ وسیح ہو گیا ہے لہٰذا اکثر اشار اس قابل ہیں کہ آدمی ان کو اپنا دستور عمل بنائے اس زمانے کا ان کے کلام ان کا کلام بہت ہے اس زمانے کا کلام ان کا بہت زیادہ لکھا گیا ہے اور اس قدر اس قدر کے دو کلیات مرتب کیے جا سکتے ہیں سنا ہے کہ بعض بعض اشار ایسے بھی ہیں جن کو وہ صحیفہ راز میں رکھنا چاہتے تھے یعنی کہ وہ صرف اشار اپنے ہی لئے یوز کرنا چاہتے تھے ان کی چھپوائی نہیں کروانا چاہتے تھے دوسروں تک نہیں پہنچنا دینا چاہتے تھے یعنی جن کی اشارت ان کو منظور نہ تھی یہ کی بات ہوگی نا یہ بھی بشور ہے کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے ایک کتاب مسمعی با گاندی نامہ لکھی جس کو نان کو آپریشن کی ایک تاریخ سمجھنا چاہیے مگر اس کتاب کو انہوں نے مسلحتا نہیں شائع کیا ان کا مطبوع کلام تین کلیات میں شامل ہے جن میں سے دو ان کی زندگی میں تباہ ہوئے یعنی دو ان کی زندگی میں ہی چھپوا دیے گئے تھے اور تیسرا ان کے صاحبزادے نے ان کے انتقال کے بعد شائع کروایا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ اب ایک اور شائع ہونے کو باقی ہے اکبر نصر کے خطوط بھی بہت خوب لکھتے تھے ان کے مکتوب علیہ مکتوب علیہ جن کو وہ خط لکھتے تھے ان کو کیا کہتے ہیں مکتوب علیہ کثیر التدار تھے جن سے ان سے خط و کتابت کا سلسلہ برابر جاری تھا جو خطوط کہ انہوں نے خواجہ حسن نظامی منشدیہ نارائن نگم اور احسن مار حروی اور مرزا محمد حادی عزیز اور مولوی عبد المجید بی یہ دریا عبادی کے نام لکھے وہ چھپ گئے ہیں اور ان سے ان کے اصلی مزاج کا رنگ اور بعض نج کے واقعات بخوبی معلوم ہوتے ہیں نج یا نیجی وہ چیزیں ہو جائیں گے جو ذاتی واقعات ہیں ان کے ان کے بارے میں معلومات ملتی ہے اور یہ اندہ سوانہا عمری تیار ہو سکتی ہے سوانہا عمری کیا ہوتی ہے آپ نے الوریڈی کوسٹنز میں لکھا ہوگا سوانہا عمری کسی شاعر کی کسی مصنف کی ان کے زندگی کے حالات واقعات اور تاریخ وغیرہ ہر چیز جب لکھتے ہیں تو وہ کیا ہے ان کے سوانہا وغیرہ یہ خطوط نہایت دلچسپ اور لطیف مقبولوں کی شان رکھتے ہیں مگر پھر بھی مرزا غالب کے خطوط کی بات ان میں کہاں اکبر کوئی بڑے نصار نہ تھے یعنی کہ کوئی بڑے نصر لکھنے والے نہیں تھے لہٰذا ان کی کوئی نصر کی چیز سوائے ان کے خطوط اور عود پنچ کے مضامین کے جو پڑھنے کے قابل ہیں موجود نہیں ہیں ان کے موجود نہیں ہوں گے عود پنچ ہی سے انہوں نے غالباً ذریفانہ رنگ اخص کیا ہوگا عود پنچ سے ہی ان کے اندر جو ہے تنز و مزا کا جو رنگ ہے وہ اجاگر ہوا تھا یا وہ ان کے رنگ میں آیا تھا قدیم رنگ قدیم رنگ کہ ان کی غزلوں میں یا ان کے اندازے بیان میں قدیم رنگ پایا جاتا ہے اس کی مثال دینے کے لئے یہاں پہ اشار لکھے ہیں جان اسار کے سوا کوئی نہ دیکھے سوئے دوست چال ہے تیخ فضاء کہ جب نش عبر دے دوست آپ ان کی زگاں پہ جو ان کے میں نے اشار آج صبح میں اپلوڈ کیے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور پھر متواسط رنگ جو ہے اس میں یعنی کہ ان کا درمیانی رنگ کہ جو ان میں اپنے بھی ہیں اور اپنا رنگ بھی ہے تنز و ذرافت کا اور اصلیت کا اور ساتھ میں ان کا جو پرانے قدیم رنگ تھا اس کو بھی رکھتے ہیں تو دنیا کا دینی وہ تماشاں نکل گیا اب گرد رہ گئی وہ میلہ نکل گیا اور آخری رنگ ان کا جو ہے اس میں وہ دنیا سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور اس کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں جب دیکھا کہ جہاں میں کوئی میرا نہ رہا شدت یاس سے میں آپ بھی اپنا نہ رہا اس کی پرواہ نہ رہی خوش رہے دنیا مجھ کو اس کی پرواہ نہ رہی خوش رہے دنیا مجھ سے آقلوں میں میری گنتی ہو یا سودا نہ رہا یہاں بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا پرواہ کن میں ہو رہا ہے دنیا ان سے خوش ہے یا نہیں ہے اور کسی کے آنے یا جانے سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ قویسٹن جو ہے وہ امپورڈنٹ ہے کچھ ٹائم آیا ہے اس لئے میں نے یہ لیکچر میں دے دیا آپ ایک دفعہ سن لیں گے تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں گے کہ ان کے پہلے دور میں کیا تھا دوسرے دور میں کیا تھا کچھ ملتا جلتا سب میں ہے اور آپ لکھنے کے قابل ہو جائیں ایک دفعہ ریڈ کرنے یا سننے کے بعد ان کے پانچ ادوار ہیں اور یہ تین ان کے رنگ ہیں اس میں ان کے حالات ہیں زندگی کے بارے میں آپ تھوڑا سا لکھ دیں تو کفی ہے اگر یہ یہ قویسٹن آپ کو آتا ہے تو اپنا بہت حال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ شکریہ